اسلام علیکم گائز آج کا جو ہمارا سکولرشپ ٹاپک ہے وہ ہے سٹڈی ان جپان آپ جپان میں سٹڈی کیسے کر سکتے ہیں اور جو یہ سکولرشپ ہے اس کا نیم کیا ہے بیسیکلی یہ میکس سکولرشپ جپان ہے کس کس لیول کے لیے ہے یہ میں نے ایک ویب سائٹ اوپن کی ہے آپ روح کے سامنے یہ بیسی آف جپان ان پاکستان ان کی ویب سائٹ ہے ہر کنٹری کے لیے سکولرشپ اناؤنس ہوتا ہے اور ہر کنٹری کی امبیسی کہ اس کے تھوڑی سکولرشپ اناؤنس ہوتا ہے ظاہر اگر آپ کسی اور کنٹری میں ہیں ایک Maar than پاکستان تو آپ اپنی کنٹری کی امبیسی کے تھوڑا اس سکولرشپ کے لیے apply کریں گے پاکستان کے لیے اس کا جو ویب سائل لنک ہے وہ میں description box میں ایڈ کر دوں گی بیسیکلی ہر کنٹری کے لیے ان کی جو deadline ہے وہ بھی change ہے تو سکولرشپ لیول کیا ہے سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں یہ سکولرشپ جو ہے انڈر گیجویشن کے لیے اور رسرچ کے لیے ہے رسرچ میں بسیکلی ایمیس اینڈ پی ایس دی دونوں لیولز ہیں اور انڈر گیجویشن میں آپ کی بی ایس ڈگری جو ہے وہ ایڈ ہے انڈر گیجویشن کے لیے تو یہ سکولرشپ جو ہے کافی رسی پہلے سے ہی انانش ہوا اور ماسٹرز اور پی ایس ڈی کے لئے اسکولرشپ جو ہے ابھی اوپن ہوا ہے اور اسکی دینڈ لائن جو ہے فیفٹین آف جولائی ہے شاید اسے پہلے پہلے آپ کو اسکولرشپ پہ پلائے کرنا ہے اسکولرشپ پہ پلائے کرنا کا پروسیزار بہت سیمپل ہے بہت ایزی ہے آپ نے بس ڈاکومنٹ ڈاونلوڈ کر کے ان کو فیل کر کے اپنی جو کنٹری کی امبیسی ہے اس پہ جو ہے سینڈ کرنا ہے آگے جپان میں وہ خود ہی آپ کے ڈاکومنٹ کو سینڈ کریں گے پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈرگریجویشن سکولرشپ کی میکس انڈرگریجویٹس سکولرشپ یہ آپ کے سامنے یہ نو اوپن ہے میکس ریسرٹس سکولرشپ فار ایم ایس این پی ایس ڈی نو اوپن میکس انڈرگریجویٹس یہ دونوں سکولرشپ پہ اپلائے کرنے کا پروسیزار آرموست سیم ہے تو میں ظاہرہ ایک کے لیے آپ کو پروسیزار بتاؤں گی ایک دفعہ انڈرگریجویشن کا میں آپ کو اوپن کر کے بتا دیتی ہوں کیا کہنا ہے آپ نے سمپلی ایک اپلیکیشن فارم مارکشیٹ فارم ڈاکومنٹس کیا ہے آپ کے سکینڈری سکول سرٹیفکیٹ جو میٹرک کا آپ کا سرٹیفکیٹ ہے ڈگری میٹرک کی اس قرابہ ایف ایس ای کی ڈگری ایڈیسٹیٹ کروا کے آپ نے اور اگر آپ کا ریزلٹ نہیں آیا تو آپ خوب سرٹیفکیٹ پہ یوز کر سکتے ہیں آپ نے ڈاکومنٹس کروا کے ان دونوں فارم کے ساتھ آپ نے سینڈ کرنے ہیں کہاں پہ سینڈ کرنے ہیں یہ ایڈریس ہے میکس انڈرگریجویشن سکولرشیپ اپلیکیشن جو ہے یہ اسلامباد کا ایڈریس ہے اگر آپ نے اسلامباد میں اس کا انٹرویو دینا ہے تو آپ نے اپنے ڈاکومنٹ اسلامباد میں جو ہے ٹی سی ایس کریں گے اگر آپ نے کراچی میں جو انٹرویو دینا ہے تو آپ اس کا کراچی میں یہ جو ایڈریس ہے اس کے اوپر سینڈ کریں گے آپ کی لوکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب آپ کے مائیڈ میں بات ہوگی کہ اپلیکیشن فارم کون سا ہے تو یہ اپلیکیشن فارم جو ہے رائیڈ سائیڈ پہ جو ہے انہوں نے ان کی پی ڈی آئی فارم دی ہوئی ہے مارک شیٹ فارم بھی دیا ہے اور پاس پیپرز بھی دیا ہے ٹیسٹ کے ٹیسٹ کے لئے ایک بہت اپورٹن نیوز ہے کہ انہوں نے ادھر کہا ہے کہ ٹیسٹ رو ہے اس کا کینسل بھی ہو سکتا ہے ڈیو ٹو کوویڈ سیچویشن کی وجہ سے تو ظاہر ہے یہ ایک بہت اچھا چانس ہے آپ لوگ کے لئے سکولرشپ پہ اپلائی کرنے کا کہ آپ بھی جو ٹیسٹ بھی سکولرشپ پہ سیلیکٹ ہو سکتے ہیں صرف اپنے اکیڈمکس کی بیس پہ اب یہ اپلیکیشن فارم ہے یہ آپ نے سمپل کیا کرنا ہے اس کو جو ہے آپ نے فیل کرنا ہے ورڈ فائل میں جا کے اس کی ایڈیٹنگ انیبل کر کے دن آپ نے اس کا اے فورٹ سائز پیپر پہ پر نکلوانا ہے فیل کرنے کا جو پرسیجر ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ بتاؤں گی کیونکہ ایم ایس اینڈ پی ایس ڈی اور بی ایس کے لئے فارم سیم ہی ہے تو میں ایک میں ہی آپ کو دونوں کا پرسیجر بتاؤں گی نیکسٹ ہے مارک شیٹ فارم اس پہ آپ نے اپنے جو ہے میکٹرک اور ایف ایسی کے مارکس جو ہے ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ رائٹ کرنی ہے مارک شیٹ فارم پہ یہ ہے بسکلی اس طرح کا مارک شیٹ فارم ہے جس میں مارکس آپ نے رائٹ کرنے ہیں اپنے اور کالیج نیم اینڈ پرسنٹیج یہ دونوں ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ نے اپنے میٹرک اور ایف ایسی کے ڈگریز جو ہیں وہ اٹیچ کرنی ہے اور اس کو ایڈریس گیون ایڈریس پہ آپ نے سنٹ کر دینا ہے اس کے انڈا گیجویشن کے لئے جو لاسٹ ریٹ ہے وہ ٹین تھ آف جلائے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے اب میں بات کرتی ہوں میکس ریسرٹس کالرشپ جو کے ماسٹرز اینڈ پی ایس ڈی کے سٹوڈنٹس کے لئے اوپن ہے میکس ریسرٹس کالرشپ پہ اپلائے کرنے کا بھی پروسیجر سیم ہی ہے تو اب میں آپ کو ریسرٹس کالرشپ پہ اپلائے کرنے کا پروسیجر ڈیٹیل سے بتاؤں گی تاکہ جو ہے ایک کا میں پروسیجر آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی تو دونوں جو اگر آپ نے انڈرگیجوشن کے لئے پروسیج جو ریسرٹس کالرشپ کے لئے بھی سیم یہی مینشن ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے کینسل ہو سکتا ہے ڈیٹی کوورٹ سیٹویشن کی وجہ سے میں آپ کو ریکمنڈ کروں گی کہ آپ اس کالرشپ پہ لازمی اپلائے کریں یہ بہت اچھا چانس ہے کہ آپ بداؤڈ اینی ٹیسٹ جو ہے اس کالرشپ پہ سیلیکٹ ہو سکتے ہیں نیسٹ ہے اس کی جو ریڈ لائن ہے فار ریسرچ ایم ایس این پی ایس ڈی کے لئے سیونٹینتھ آف جلائے ہے آئیلز ٹوفل ایز ناٹ مینڈیٹری آئیلز ہے ٹوفل کے ضرورت آپ کو نہیں ہے اب بداؤٹ کسی بھی ٹیسٹ کے آئیلز کے اس پہ اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس رکھوائے ہیں آپ کو اسکالرشپ پہ اپلائے کرنے کے لئے فرسٹ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہے مارکشیٹ فارم سیکنڈ ایپلیکیشن فارم تھرڈ وانیس رسرچ پلین فور اپسٹریکٹ اگر آپ کا کچھ پیپر پبلیش ہے یا آپ یا تیسیز کا جو اپسٹریکٹ ہے آپ نے جو ماسٹرز میں کیا ہے وہ آپ یہاں پہ اس کا پرینٹ جو ہے آپ ایڈ کریں گے ساتھ اگر آپ نے اچھی پیرا کچھ پر گھرانی وانگیا ہے آپ ایڈ کر سکتے ہو اگر آپ نے ایڈ کیا ہے جو ہے آپ ایڈ کررچ پہ پیما کرنا ساتھ ہو ہے اگر آپ نے ایک روی کچھ پھیڑ دائی کریں گے جو ہے اگر آپ جا پی بھی مسٹری کے لاکم کریں کہ اگر آپ strat Simps Only اگر آپ گیو کیم realized to be a اپلکیشن فارم کونسا ہے جی اپلکیشن فارم کونسا ہے جی اپلکیشن فارم کا دیا جو آپ نے فل کرنا ہے لیکن اپلکیشن فارم فل کرنا اس پہلے میں آپ کو اپلکیشن غائیلینگگرہ پی ڈی ایف یہاں پر ایڈ کریا ہے کیا ہوا ہے آپ اس کو لازمی پڑھیں کیونکہ اس اپلکیشن فارم کو فل کرنے کی ایویی ڈیٹیل بزائی ہوئی ہے اگر آپ اس کو بیٹھ کر پرس کون طرح سے پڑھ لیں گے تو آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوئیسٹ نہیں رہے گا آپ اپنے اپلیکیشن فارم کو بہت ایزیلی فیل کر سکتے ہیں یہ اپلیکیشن گائیڈ لائن ہے کوالیفکیشن کنڈیشن اور نیشنیلٹی بتائی ہے انہوں نے اس میں ڈیکٹر پروگرام کی ریکوائرمنٹ بتائی ہے ماسٹر پروگرام کی ریکوائرمنٹ بتائی ہے نیسٹ لینگویج بتایا ہے آپ کو ویزا ریکوائرمنٹ نون ایلیجیبیلٹی سکولرشپ کے لئے لیجیبیل نہیں ہیں پیریڈ آف سکولرشپ جو ہے اس میں بسکلی فور ٹائپ ہے نون ریگولر سٹورنٹ سیکنڈ ریگولر سٹورنٹ ریگولر سٹورنٹ میں ماسٹر پی ایس جی اینڈ گریجورٹ سٹورنٹس بھی نو آ جاتے ہیں اور اس میں ایک نام ریگولر سٹورنٹس بھی ہے سکس سمتھ سکولرشپ ہے نون ریگولر سٹورنٹس کے لئے بسکلی یہ رسرچ پیریڈ جو کچھ لوگوں کے رسرچ کے لئے جاتے ہیں جپان میں ہی ان کے لئے ہے نیکسٹ ہے ایکسٹینشن جو سکولرشپ ہے اس کی ڈیٹیل ہے سکولرشپ بینیفیٹس ہیں اس میں ایڈکیشن فی ٹرائیولنگ ایکسپینسی ٹرانسپورٹیشن ٹو جاپان فرام جپان یعنی کہ آپ کا جپان جانے کے لئے واپسی کے لئے آپ کا ایئر فیر ٹکٹ فری ہے آپ کے یونیورسٹی کی فی فری ہے آپ کو جو ہے ٹرائیولنگ ایکسپینسی ٹوٹلی فری ہیں اس کے علاوہ آپ کو منتھلی علاوانس بھی ملے گا اور ریگولر سٹورٹس کے لئے فارماسٹرز کے لئے جو علاوانس ہے جو پر منت ہے جو جو ہے یہ انہوں نے اماؤنٹ رین میں ماؤنٹ ہے جیپنیز جو کرنسی ہے اس میں ماؤنٹ ہے اور ڈاکٹرز کے لئے جو اس کی ماؤنٹ جو ہے انہوں کے لئے سیم سیم ہی ہے نیسٹ ہے سسپینشن و پیمنٹ آف سکولرشپ اس کی ڈیٹیل ہے اب یہ ہے سکولرشپ کی سیلیکشن کا پروسس بسلکلی موشن اپنٹ پوائنٹ یہ ہے جس کے لئے میں نے پی ڈی ایف اوپن کیا تھا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ نے امبیسی میں سینڈ کرنے ہیں امبیسی میں سینڈ کرنے کے بعد امبیسی جو ہے کچھ سٹورٹ کو سیلیکٹ کرے گی فرس سکریننگ کرے گی اگر آپ ایکسپٹ ہو جاتے ہیں تو امبیسی آپ کو انفارم کر دے گی انفارم کرنے کے فوراں بعد آپ کو جیپنی یونیورسی سے کنٹیکٹ کرنا ہے کون سی جیپنی یونیورسی سے ان جیپنی یونیورسی سے جن کو آپ نے اپنی پریفرنس میں ایڈ کیا ہوگا کہ میں ان یونیورسی میں سینڈ کرنا چاہتا ہوں اگر نہیں بھی ایڈ کیا تو بھی آپ کوئی بھی یونیورسی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ منڈیٹری نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کسی بھی اپنی یونیورسی کو ای میل کریں گے کہ میں اس کوئی اپنی سیلیکٹ ہو گئی ہوں اور اب مجھے ایک ایک اکسپٹس لیٹر یا ایک ڈمیشن لیٹر جاہیے یونیورسی سے جو بھی آپ کو گائیڈ کریں گے اس یونیورسی کا آپ کو کوئی فارم فل کرنا ہوگا وہ فل کریں گے اگر آپ ان کی ٹھرز تو فل کرنے ہیں تو وہ آپ کو ایک اکسپٹس لیٹر دے دیں گے سبمیشن اپلیسمنٹ ریفرنس اپلیکشن فارم سبمیٹ کرنا ہوگا پھر اگر سکریننگ سکریننگ کے بعد سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو نوٹیفائی کر دیں گے اور آپ کو ویزا جو آپ کا ایشو کر دیں گے جو بھی نیکس پروسیجر ہوگا اس کے طرح آپ کو ان فارم کر دیں گے انہوں نے فردر فرس سکریننگ اور سیکنڈ سکریننگ یہ بھی آپ خود چیک کر سکتے ہیں کیونکہ اگر میں نے آپ کو اس کا بتانے لگی تو یہ ویڈیو جو ہے بہت لانگ ہو جائے گی یہ بھی انہوں نے ایون کے بتایا ہے کہ آپ فرس سکریننگ کے بعد سیکنڈ سکریننگ کے لیے جو آپ نے ایک سیپٹس فرم لینا ہے یونیورسٹی سے وہ آپ کس طرح لے سکتے ہیں ایون کے انہوں نے اس کا بھی بتایا ہوا ہے وہ آپ کو کیا کرنا ہے جیسی آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں فرس سکریننگ کے بعد ریزلٹ جو ہے فرس سکریننگ کا نومبر ٹونٹی کو وہ انمس کریں گے اس کے فوراں بعد آپ کو جو ہے سکتے ہیں آپ جب یہ پی ڈی ایف پڑھیں گے خود تو آپ کو ساری سمجھ لگ جائے گے نیکس سیکنڈ پریفرنس اور اس کے بعد جو ہے آپ جن پروگرام پہ جو ہے فردر انہوں نے ڈیٹیلز کی بتائی ہوئی ہے اب ہم جاتے ہیں فرسٹ اس کا داکومنٹ ہے وہ ہے اپلیکیشن فارم اپلیکیشن فارم جو آپ نے فیل کرنا ہے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اپلیکیشن فارم یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے آپ اس اپلیکیشن فارم کو فیل کریں گے آپ نے by hand اس اپلیکیشن فارم کو فیل نہیں کرنا آپ اس کی invention 케رنے کے بعد آپ اس کو word پہ ہی فیل کریں گے word document میں ہی فیل کریں گے then آپ کیا کریں گے اس اپلیکیشن فارم کا آپ print лہ لیں گے ایک اے 4 سائز پیپر پہ ٹھیک ہے آپ سمجھ لگی ہوگی اس کی ایمال کے الملوف اپنے وہ جسی منجf آپ کو اپنے 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 پاریسی نہ ل ville اپنے پاریسیو ہیں اپنی پرسنل انفرمیشن ایڈ کرنا تو فون نمبر ای میل ایڈریس اگر آپ یہ نو کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے آپ اس پر یہ پورشل فیل نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو پریویس میں کوئی بھی اسکولرشپ نہیں ملا اپنے اس میں سلیٹ کرنا ہے آپ کس لیول کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں انڈرگریجیشن کے لئے اور سٹوڈنٹ کے لئے جو بھی اس میں آپ سلیٹ کریں گے نیکسٹ ہے آپ نے اپنی اکیڈیمک ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے اپنی پریویس ڈیٹیل ایڈ کریں گے آپ یہاں پہ جو آپ کی پریویس ایڈیوکیشن ہے ون بائی ون فرام ہائر تو لائر تک آپ اس کو فیل کریں گے اور سالی ٹریل آپ یہ یٹی، sabia سےچ سوڈا ہے اپنی اکیڈیس آپ کو فیل رائج کریں گے تو دیر گیا Kauf کس تراؤ۔ آپ آیزیں پریویس اور ٹیل کرنی بھی اس کیسٹ کو فیل کرنی ہے overnight کے پریویس آپ کا بھی اس میں جو رائج کریں گے نیز ایڈیوکیشن پریری کام کسٹیلی کام کم کچھ ٹل کرنی ہے آپ اپ pug و شرک کی آنکہ کا پہ لائن تھویں جتنی آپ کی ایڈوکیشن ہے آپ یہاں پہ ان پہ فیل کریں گے آپ نے یہ بھی ایون کی رائٹ کرنا ہے یہاں پہ کس ایئر میں آپ نے کونسی ڈگری لی ہے سیمپل وہی پرسیجر ہے جو کہ ہم کومن فارم میں فیل کرتے ہیں ویسا ہی سیمیر فارم ہے ریمارکس ہے فیل سپیشلیزیشن ان دا پاس پاس میں آپ کی ڈگری کس سبجیکٹ میں ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اگر آپ نے کبھیل تھیس کیا ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے تھیس کا ٹائٹل یا آپ کا پیپر پبلیش ہے تو اس کا ٹائٹل جیپان میں آپ کون سا کورس لینے جاتے ہیں ماسٹرز لینے چاہتے ہیں گراجویشن لینے چاہتے ہیں ڈاکٹر پروگرام کے لیے پلائے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ رائٹ کریں گے پیفرر منتھ آف رائیول آپ کس منتھ میں جیپان میں جانے چاہتے ہیں وہ آپ سیلیٹ کریں گے سیپٹمبر ایک سوبر ایک سیبدا منتھ ریزیگ نیٹیڈ اکورڈنگ ٹو آپ جو ہے اکورڈنگ ٹو یو کہ آپ کوئی بھی جو بھی سیلیٹ کرتے ہیں ٹرمز یو بسٹو سٹڈی ان جیپان جو ہے ماسٹرز پی ای جی ڈگری جو بھی ہے ہیو کورنٹی ڈوئنگ جو آپ اگر یس ہے تو یس اگر نو ہے تو نو ہے یس ہے تو آپ کو یہ نیچے اس کا جس طرح کی امپلائیمنٹ ہے اس کا آپ کو فارم پھل کرنا ہوگا نیکس ہے موٹیویشن فر سٹڈی ان جیپان بسکلی موٹیویشن ہے تو آپ کو پتا چلی گیا ہوا کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ آف پرپس آپ نے اپنی یہاں پر رائٹ کرنی ہے سٹیٹمنٹ آف پرپس آپ نے یہاں پر رائٹ کرنی ہے یہ جو بسکلی ہے اور پلیز سپیسفی یور موٹیفیشن in the following items what was a figure of having an interest in japan آپ میں جپان میں study میں کیوں انترسٹڈ ہیں and next what kind of thing you can contribute to japan and your home country through your experience of studying in japan آپ اپنے country کو کس طرح جو ہے سرف کر سکتے ہیں after studying in japan یا آپ نے خود ہی رائٹ کرنا ہے then next further education qualification جو ہے وہ اپنے باکس جو ہے fill کر دینے ہیں and اپنا پرسن اپنے فیملی کی یام پہ اپنی تیر ایڈ کرنی ہے relationship کیا ہے آپ کا اس کے ساتھ and next contact person in your home country in case of emergency آپ نے گھر بالوں کا ایڈریس دیں گے and آپ اس میں electronic signature ایڈ کریں گے date of application جو ہے وہ ایڈ کریں گے fill کرنے کے بعد آپ اس کا print لیں گے ایک a4 size paper پہ and اس کے بعد پھر second mark sheet form ہے یہ mark sheet form بھی right corner پہ آپ اس کو download کر لیں گے download کرنے کے بعد آپ اس کو fill کریں گے same boy procedure آپ نے اس کو word میں ہی fill کرنا ہے word میں fill کرنے کے بعد آپ نے اس کا print نکلوا لینا ہے mark sheet form اس type کا ہے اس میں آپ نے اپنی again اپنی education ایڈ کرنی ہے اس scholarship پہ apply کرنے کے لیے آپ کی 70% marks ہونا must ہے and اس میں آپ اپنی matric, intermediate, bachelors, master, emphil جتنی بھی جو بھی آپ کی education وہ آپ یہاں پہ ڈیٹیل ایڈ کریں گے marks ڈ کریں گے اس میں ہی آپ کو research plan جو ہے اپنا write کرنا ہے research plan آپ کو پتا ہے آپ کی previous research اس میں info ہو گئی اور فردر آپ کس طرح کی research کرنا چاہتے ہیں وہ ساری info آپ اس پہ add کریں گے یہ بھی وہی procedure ہے آپ editing اس کی enable کریں گے اور اس میں جو research plan ہے field of study جو ہے research theme کس طرح کی research آپ کرنا چاہتے ہیں and سب کچھ جو ہے research plan آپ اپنا یہاں پہ add کریں گے enable editing کریں گے اس کو fill کریں گے research plan کاری بھی انہوں نے جو ہے info دی ہوئی ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو fill کرنا ہے تو آپ اس کے according اس کو fill کریں گے اس کا بھی print app a4 size paper پہ لے لیں گے اب 3 documents آپ کے complete ہو گے اب abstract آپ کا thesis آپ نے write کیا تو اس کا abstract and next tested copy of آپ کے سارے documents اب یہ آپ کے سارے documents آپ نے جار کرنے ہیں آپ نے tcs کرنے ہیں پاکستان میں لیکن documents sent لیکن documents documents will not be returned آپ original documents copy بھی بھیج رہے ہیں آپ submitted application should be unstable documents اپنے documents will not be considered application can search for japanese for japanese university here اگر آپ جیپان ہی کچھ یونیورسٹی سے first screening کے بعد acceptor لیٹر لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے simply اس لنک کو open کریں گے یہاں پہ جتنی بھی جیپنیس یونیورسٹیز ہیں اس کے سبجیکٹس آپ سرچ کر سکتے ہیں توکیو یونیورسٹی یہ جتنی بھی یہ کلک کرتے جائیں گے آپ کے سامنے انجام opedia کٹ اپنیس یہ اب اپنیس سرچ اپنیس پروفیسر سے آپ 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 پروفیسر چیز ملید آپ نے سمپلی اپنے ڈاکومنٹ ایمبیسی میں بھیجنے ہیں کچھ فیلڈ ہیں جن کے لیے ضرورت ہے ویٹرنی سائنسیز وہ انہوں نے منشن کی ہوئی ہیں سلویٹس فانل ایڈزلٹ اس ایکسپٹی دیزیر ارلیجیبل تو پلائی اف دی ہے کمپلیوٹی سکسٹین ایر افیادرکیشن اگر آپ کا فانل ایڈزلٹ نہیں بھی آیا تو بھی آپ اسکورشپ کے لیے پلائی کر سکتے ہیں ان سب ڈاکومنٹس کو آپ نے بھیجنا ہے اگر آپ انٹرویو اسلامباد میں دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکومنٹ اسلامباد کے اس ایڈریس پر سینڈ کریں گے اگر آپ اپنا جو انٹرویو ہے آپ بیلونگ کرتے ہیں کوئٹا کلاچی اینڈ بلوچستان سے تو آپ اپنے ڈاکومنٹ جو ہے اس ایڈریس پر جو ہے ان کو ٹی سی ایس کریں گے ٹی سی ایس کے بعد وہ آپ کو انٹرویو کے لیے کال کریں گے جو بھی کریں گے تو آپ کا انٹریوی ہوگا ٹیسٹ صاحب ہے اس طرح پوسیبل شاید نہ ہی ہو جیترے بھی کینڈیڈیٹ شاورلسٹ کریں گے ان کو انٹریوی کے لیے اس کے بعد فردر آپ کی سکلہ سیلیکشن ہوگی اور نیسٹ پرسیجر آپ کو اس کے لیے کرنا ہوگا اس کی دیڈ لائن ہے وہ سیمن تین آف جولائے ہے ای ہوپ میں نے اس کا بہت دیٹیل ستایا ہے آپ کو اس کو سمجھ لگی ہوگی بہت سمپل پرسیجر ہے ایک انٹرنیشنل سکلہ بھی اپلایا کہنا چاہیتنا یہ سمپل پرسیجر ہے آپ نے ڈاکومنٹ جسٹ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو فیل کر کے اس کا پرنٹ لے کے اپنے باقی ڈاکومنٹس کے ساتھ جو ہے آپ کو امبیسی میں ٹیسٹ کرنا ہے اور آپ کو کچھ نہیں کرنا اور اتنا سمپل پرسیجر ہے ایونکہ آپ کو ڈاکومنٹس بھی کوئی اٹیسٹ نہیں کروانے آپ کو کسی بھی آئیلز کی ضرورت نہیں ہیں ای ہوپ آپ کو اس کی سمجھ لگی ہوگی آپ کو فردر اگر کسی چیز کی نہیں سمجھ لگے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کارشیپ پہ میں آپ کو رکمنٹ کرنگوں کہ لازمی اپلایا کریں کیونکہ اس صفحہ سیلیکشن کے چانچ چیزوں ہیں بہت زیادہ ہیں کیونکہ ایک تو اس کا ٹیسٹ بھی وہ نہیں کنڈکٹ کریں گے خوش رہیں خوش یہاں بانتے رہیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ